یہ غربت، یہ فقر و فاقہ، یہ پریشانیاں کوئی نئی تو نہیں ہیں اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھی اس سے بڑھ کے غربت تھی اس سے بڑھ کے پریشانیاں تھی ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایسے سال بھی آئے غربت کے ایسے سال بھی آئے فقر و فاقہ کے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کے گوش تین دن سے زیادہ نہیں رکھنے ہیں تکلیف معاشرے میں زیادہ ہے تقسیم کرو مگر یہ نہیں کہا کہ قربانی نہ کرو یہ نہیں کہا کہ قربانی نہ کرو اس کے بدلے میں لوگوں کے گھر میں غلے ڈال دو یا اس کے گھر میں لوگوں کو چیز کہا قربانی کرو یہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے عبادت کا ذریعہ ہے مگر اس گوش کو جمع نہ کرو لوگوں تک پہنچاؤ اور پھر جب وہ تکلیف ختم ہو گئی روایتوں میں آتا ہے وہ زمانہ ایسا تھا کہ بازیہ کے لوگ گاؤں کے لوگ ہوں کے حالت میں بمشکل چلتے ہوئے آتے تھے قربانی کا گوش لینے کے لئے ایسے اوقات میں بھی ایسے فقر و فاقہ کے درمیان بھی اللہ کے رسول نے قربانی عدا فرمائی اور وہی تو قربانی عدا فرمائی میرے عزیز بات سمجھنے کی ہے عبادت کے معاملات میں انسانیت کی خدمت بالکل الگ چیز ہے وہ مستقل عبادت ہے وہ بھی عبادت ہے مگر یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ایک عبادت کی مشغولیت اس طور پر اختیار کریں کہ دوسری عبادت کو چھوڑ دیں آپ نے روزہ رکھا ہے فرضی عبادت ہے نا رمضان کا روزہ تو کیا رمضان کا روزہ رکھ لیا ہے نماز معاف ہو جائے گی نماز نہیں پڑھیں گے آپ کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے اب گرمی بہت ہے مجھے تکلیف ہو رہی میں نماز نہیں پڑھوں گا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ایک عبادت کرنے سے دوسری عبادت نہیں چھوڑی جاتی ہے نماز اتنی ہی اہم ہے اتنی ہی اپنے مقام پر کڑی ہے اگر آج لوگوں کو کھانا کھلانے کی ضرورت ہے غلہ ڈالنے کی ضرورت ہے تکلیفیں دور کرنے کی ضرورت ہے وہ مستقل عبادت ہے مگر اس عبادت کی وجہ سے یہ عبادت تو نہیں چھوڑی جائے گی موسیقی موسیقی موسیقی